موسیقی 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 اب ہم سب سے پہلے کلینزنگ شروع کریں گے کلینزنگ کے لئے ہمیں چاہیے راو ملک راو ملک ہم لیں گے ایک چمچہ یہ راو ملک میں لوں گے ایک چمچہ یہ باس میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ پوچھ رہتے ہیں میں چھوٹا سپون یوز کرتے ہوں اگر میں دو چمچے لیتے ہوں سمجھیں یہ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ میں کلینزنگ کے لئے استعمال کر ہی ہوں میں نے ایک چمچہ راو ملک لیا ہے اور اسی میں ہم ایٹ کریں گے ایک چمچہ کھیرے کا جوز کھیرے کا جوز آپ کو پتہ ہے کھیرہ جو ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی بھی اور وارفر مقدار پایا جاتا ہے اور اس میں بیوٹی منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہمائی بیوٹی کو بیوٹی کو برقرار رکھتی اور ہمائی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتی میں ایک چمچہ کھیرے کا جوز لوں گی یہ ہم نے کھیرے کے ایک چمچہ جوز لیا ہے ایک ٹیبل سپون یا ہوں لے کے ہم اسکن پہ اچھے سے کلینزنگ کریں گے اب ہم کلینزنگ شروع کریں گے یہ رو ملک ہم نے کھیرے کا جوز لیا تین سے چار منٹ اچھے سے ہم اسکن کو کلین کریں گے پوری تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اسکن کو کلین کر لیا ہے اب ہم بنائیں گے سکرب سکرب کے لیے ہم چینی کا استعمال کریں گے ایک چمچہ ہم چینی یوز کریں گے سکرب بنانے کے لیے اور دو چمچے کھیرے کا جوز یوز کریں گے دو چمچہ ہم نے کھیرے کا جوز یوز کر لیا ہے اب یہ ہم نے اس کو اس طرح ہم سکرب کریں گے اس کو کیونکہ چینی بھی ہمیں سکن کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور اسکن کے اندر سے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو بھار نکالتی ہے داغ دبے دور کرتی ہے ہم یہ سکن کو اس طرح ہم اس پر دو منٹ اس کو ہم دو منٹ سکرب کریں گے اس کا اس طرح دو منٹ ہم سکرب کریں گے اب باری ہے فیس مارکس کی اب ہم بہلے ہم نے کلینزنگ کی تین سے چار منٹ رو ملک کے ساتھ پھر چینی کے ساتھ ہم نے سکرب کیا دو منٹ اب ہم لازٹ جو ہے فیس پیک ہوگا لازٹ اس میں ہم کیا یوز کریں گے ہم دو چمچے ہم اس کا یہ دو چمچے تقریباً بیسن کا یوز کریں گے ہم بیسن آپ کو پتا ہے اپٹر میں ہر چیز میں بہت زیادہ اس کا بہت بینیفیشل ریزلڈ ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کی سکن کو بینیفیشل آپ کے افیکٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے آپ کی آئیل جو آتا اس کو جرس کرتا ہے بیسن بہت زیادہ فائدہ مند ہے دو چمچے ہم نے بیسن لیا تین چمچے ہم لیں گے یہ کھیرے کا جوس یہ نہیں پیس بنانا آپ دیکھ لیں سیٹنگ دیکھ لیں پیس کس طرح کتنی کونٹیٹی میں آپ پیس بنا سکتے ہیں ہم اب کھیرے کا جوس سے پیسٹ ریڈی کریں گے مارکس یہ دیکھیں اس طرح پیسٹ پورا بن گے اب میں اس کو تقریبا 15 منٹ تک لگا کے پھر اس کو ٹیر وارٹر واش کر لیں میں اب اس کا مارکس لگاتی ہوں یہ میں نے مارکس لگا لیا ہے اب اس کو 15 منٹ تک اسی طرح ڈرائی ہونے دیں گے تاکہ اچھے ڈرائی ہو جا اس کے بعد سادھے پانی سے واش کر لیں گے یہ کھیرے کا جو فیشل ہے بہت امیزنگ اس کا ریزلڈ ہے گرمیہ ویسی لوٹ پلٹ کے آ گئی ہیں سن ٹین اور جتے بھی ہمارے افیکٹ ہوتا ہے اور میں نے کیوب بنانے بھی سکھایا تھے کھیرے سے آپ کی ڈاگ سرکر کے لیے اور کیوب کس طرح بانتے ہوں میں آپ کا لنک دے دوں گے آپ اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا اس کا ریزلڈ آیا تھا اب ہم اس کو ڈرائی ہونے دیں گے یہ دیکھیں میں ہاتھ واش کر کے آگئے ہوں اس کا ریزلڈ نہیں کتنا اچھا ہے میں نے پانیر منٹ میں اس کو واش کر لیا ہے ٹیو وارٹر سے اس کے بعد آپ کو اچھا موسیرائزنگ اگر آپ کی سکن ڈرائی لگ رہی تو موسیرائز آپ کو یوز کر سکتے ہیں ورنہ ایلو ویڈا ہی بیسٹ ہوتا ہے ایلو ویڈا ہلکا ہلکا سا ٹیپنگ کر کے اس کو یوز کر لیں یہ تھا آج میں نے آپ کو آپ کیا شیئر کیا ہے کھیرے کا فیشل بہت ایس کا امیزنگ ریزلڈ ہوگا ضرور یوز کیجئے گا اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کی سکن سب سے بہت دارک سرکر کو بھی دور کرے گی آپ کا فیشل بھی ہوگا دارک سرکر بھی آپ کے دور ہوں گے تو ضرور اس کو یوز کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیا پتہ کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے تو آپ کے لیے بھی سکن چاریے بن جاؤ میرے لیے بھی انسٹراب میرا پیج ہے وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی